یہ کہانے والی ہے اور میرے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے پہننے کے لیے بھائی کو کہا سرا لے جو باہر شاپنگ کرانے کہتا فاغتو کا پیٹرال نہیں ہے گاڑی میں میں اس کے اپنے بیٹے کی ویکسینیشن کرانے جاؤں گا تو تمہیں لے جاؤں گا ساتھ لے لینا میں نے کہا تو تو ویکسینیشن پر تمہیں کیا ڈالت جوتا ہے کہتا تو کیا ہے ایک ہی دفعہ جائیں گے تنگ آ کر پھر میں امی کے پاس ہی کہی کہ کولیں وہ سوٹ کے جس میں فنیل کی بوگلے سوٹ رکھے ہوتے پھر امی نے کولا تو اتنے پیٹوپٹا خاص سوٹ میں نے کہا امی چونکیاں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے اپنے بدلے اتارنے کے لیے سوٹ جمع کیے ہیں ایک تیلے رنگ کا سوٹ آگانے کہا چلو جیسا بھی ہے کلر فیوریٹ اکسل والے اببو کے پاس گئے اببو یہ صرف سلوانہ ہے ٹیلر کے لے جائیں بس صرف ٹیلر کے جانے ہیں بزاروں میں بھی نہیں کھپنا اببو آگے سے کہتے بٹے صبح آفیس جاؤں گا نہ لے جاؤں گا کہ وہ تو آپ آفیس جائیں گے کہتے کوئی بات نہیں چھے گھنٹے آفیٹ کرنا بس گاڑی میں میں آؤں گا تو واپسی پر آپ کو ٹیلر کے لے جاؤں گا جنا پٹرول نے ستا دیئے پھر امی کے پاس گئی امی ویسے ہی میزے سب خوش تھی ذرا گئے ہیں بچی نے گھر سے ہی سوٹ نکال کھول کے پہن لیا ہے بس ماہیں خوش ہو جاتی ہیں خرچہ بچ گیا کہتی میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں گی آج میں نے دو بٹے پیکو کروانے جانا ہے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ لے کے جاؤں گی میں بھی خوش ہو گئی کہ دو بٹے پیکو انہیں میں کتنی دیر لگیں گی چلو صحیح ہے تو امی کپڑے چینج کرنے چلی گئی امی کپڑے کیوں چینج کرنے چلی گئی بظاہر تو ایسی آپ چلی 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 تو کہتی نہیں نہیں تو بٹے پیکو کروا کے گروسی بھی کرنی ہے نا گھر کی پھر خالہ رکھایا کا حال پوچھتے ہیں وہ گرگی تھی اور تمہاری مامی سے مجھے ضروری کام ہے مامی سے تو ضروری کام مجھے پتہ ہیت کے قریب رہیت کیا اور تمہی کا لیکن میں نے پوچھا امی یہ سارے کاموں میں کتنی دیر لگ جائے گی کمی جاتی دو منٹ میں سوچ رہی تھی ایک بات تھا لوگ پرنٹر نہیں خریدتے تھے کہ اتنے کا پرنٹر نہیں ہے جتنے کی مہنگینک ڈل جاتی اس کے اندر تو پھر لوگ پھر گاڑیاں بھی نہیں خریدیں گے اچھا اگر تو یہ ظلم آپ لوگوں کے ساتھ دیو رہا ہے گر میں کہ دو منٹ کے کام کے لئے ٹیلر کے جانے آپ لوگوں نے اس کے لئے پورا شہر آپ لوگوں کو کمائی جاتا ہے اسے جیسے کوئی آپ سٹی ٹھول بس میں بیٹھ گیا آپ دیکھتے ہو پہلا سٹاپ آیا ابو اترے موچی کو جھوٹی دے نکلے انہوں نے سلائی لگوائی اپنی چپل پہ چھوٹے بعد آپ دیکھتے ہو نیکس ٹاپ آیا امی اترے ہیں اینک کا فریم ٹھیک کرا رہی پھر آپ دیکھتے ہو بھائی اترے ہیں کوئی پتہ نہیں وہ اپنی کوئی فوٹو کاپیاں کرا رہا ہے کیا کرا رہا ہے اپنے جیسے بڑا مسٹریلیا جا رہا ہے پھر پھر آپ دیکھتے ہو کہ تیلر کے بہت دیر ہو رہی ہے کیا کروں بھوگ بھی لگ جاتی آپ کو آپ کے تو بھوگ لگ نہیں سکتے چپ کرو چپ کرو بھی بس گھر جا رہے گھر جا رہے پھر آپ جاتے ہو ٹیلر کے تو آدھا شٹر بند تھا آدھا کھلا تو اس کی منتہ تر لے کر کے اس کو دیتے ہو سوٹ اگر تو حابروں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتے نا تو ذرا کرن اٹیک ہم بھی تو دیکھیں کون کو انسٹی ٹور کی سرویسز دے رہے اور شیئر شور کریں لائک کریں جو بھی کرنا کریں بس ہم سے کھیلیں خوش رہے ناچے گائیں ہم پاکستانی ایسے ہی تو ہیں ہم اس کھیل کے ہر مشکل وقت سے گزر جاتے ایجیسٹ ہو جاتے شاید ہمارا قصور بھی یہی ہے